نام ماسٹر ایوب عمر ستر سال پتہ سیکٹر ایس سیکس میں دو کمروں کا کچھا مکام پیشے کے اعتبار سے ریٹائیڈ فائر فائٹر شاک دن میں سڑکوں پر کام کرنے والے کم عمر بچوں کو شام میں مفتالی مجھے میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو خود کو فنا کر لیتے ہیں کسی اور کو سوارنے کے لیے اور ماسٹر ایوب بھی ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جو قدرشتہ چالیس برس سے بچوں میں مفتالی مبانت رہے ہیں اب عالم یہ ہے کہ ماسٹر ایوب کے جو طلبہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے عملی زندگی کو لوٹ چکے ہیں شام میں اسی پارک میں کھلے آسمان کے نیچے اپنی جیسے طلبہ کو پڑھانے آتے ہیں لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا آئیں ماسٹر ایوب سے ہی جانتے ہیں کہ تعلیم مانٹنے کے اس سفر میں کیا کیا مشکلیں دیکھیں اور کتنا کٹھن رہا آگ بجھانے سے تعلیم کے دیئے چلانے تک کا یہ سفر نہیں تو پہلے پہلے ہم کبار کھانے سے وہ کاغذہ لے کے آتے تھے جو ایک طرف لکھے ہوتے تھے اور ایک طرف ساف ہوتے تھے ان کی کافنیاں بنا کر کام کرتے تھے اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کچھ دوستوں نے کافنیاں دیئے ہیں پینسل نے دیئے ہیں دے بھی رہے ہیں شکر کزاروں ان کی اور میرا اب بھی یہی پیغام ہے ان لوگوں کو دیکھیں اگر یہ بچے نہیں پڑھیں گے غریب گربہ بچے اور عوارہ کر پھرنے والے چوریہ کرنے والے نشاہ کرنے والے تو میرا ملک ترقی نہیں کرے گا میرا ملک گھاٹے میں جائے گا میں صرف یہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی سپاہی بن جائے کوئی پولیس میں چل جائے کوئی فوج میں چل جائے اور میرا ملک ترقی کرے پڑھا لکھا پاکستان بن جائے ایک دفعہ مجھے ان جوان جوان لڑکوں نے گھر لیا کہ یہ ہمیں ہٹاتا ہے وہاں سے جوا نہ کھیلی جائے وہاں پر تاش بازی نہ کھیلی جائے نشاہ نہ کیا جائے اور یہ اپنی ضرب کھینچتا ہے تو اس لیے انہوں نے پھر اس دن مجھے مارا بھی کوٹا بھی اور لفظ انہوں نے نکلوایا کہ آج کے بعد وہاں پڑھائیں گے نہیں میں نے کہا پڑھاؤں گا مار دو مجھے لیکن میں پڑھاتا رہوں گا اور انشاءاللہ میری تعلیم چلتی لے گی دیکھ لیں ٹاریس سال ہوگی بلی مارے کھائی ہیں ہر جسم کا عصہ کٹا پڑا پڑا ہے لیکن میں نے ان بچوں کو پڑھانا نہیں چھوڑا نہیں غریب گربہ کو پڑھانا نہیں چھوڑا مار کھائی کہیں باہر مار کھائی ہے اور اسی پر کہ بھئی ہمیں کیوں منع کرتا ہے ہم جوا کھیلتے ہیں تو کھیلیں ہم شراب پیئے تو پیئے ہم نشاہ کریں تو کریں لیکن میں ان کو منع کرتا تھا بھئی نشاہ نہ کریں آپ جوا نہ کھیلیں اور تعلیم کی ضرب پڑھتے ہیں ہمارا گردی نہ کریں کسی پر ظلم نہ کریں تعلیم ایک اچھی چیزہ جو آپ شعور سکھاتی ہے تو یہ جھگڑات تھے اور آج تب چلتے آئے آج بھی آپ نے دیکھا ہے تو وہ آوازیں کستے ہیں پتھر مار کے جاتے ہیں بچوں کو پتھر مار کے جاتے ہیں مجھے کہا گیا یہ جیسوس ہے کوئی کسی نے کہا کہ جی نہیں ہے تو حسائیت پھیلاتا ہے کسی نے کہا ہے مرضیت پھیلاتا ہے نہ میرا مذہبیات سے کوئی تعلق ہے نہ میرے سیاستیات سے تعلق ہے چالیس سال کے اندر ہزاروں بچے پڑھائی ہیں وہ بچہ جو میں نے پہلے لیا تھا آج وہ منشٹری آب آٹن این پاور کے اندر کل رکھ ہے ایک بچہ جو میں نے انہی دنوں لیا تھا سیریے کے اندر کل رکھ ہے اسی طرح کئی بچے مختلف جگہ پر ملازم ہیں کوئی فوج میں چلے گئے ہیں کوئی پولیس میں چلے گئے ہیں کوئی ڈبل اون ڈبل ٹو کے اندر چلے گئے ہیں تو آج بھی میرے پاس بچے ایسے ہیں جن کے ارادے ہیں کہ ہم آگے جائیں اور جا کر ملک اور قوم کی خدمت کریں